اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة 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 ورسول اللہ وبرکاتہ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی ایک کیسویں کڑھی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر آج ہم بات کریں گے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر ہم کچھ آیات دیکھیں گے اور کچھ احادیث بھی ان کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں گے سب سے پہلے آیات دیکھتے ہیں اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قصے میں بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس طرح کی کہ ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کریں تو یہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جس طرح ان کے والد اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھگ گئے اور فرمبرداری کی ٹھیک اسی طرح ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے فرمبردار تھے اور جیسے ان کے والد نے کہا کہ میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے یعنی اللہ کی طرف سے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں زباہ کروں فنظر مازہ ترہ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اببہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے ستجدنی انشاءاللہ من الصحابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور آگے کی بات آپ ابراہیم علیہ السلام کی قصے میں سن چکے ہیں کہ جب آئین وقت آیا تو اللہ حرب العالمین نے ان کو بچا لیا اور ان کی جگہ پہ ایک بچھرہ دیا زبے کرنے کے لیے اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں اس آدمائش میں کامیہ ہوئی ہے آگے بڑھیں سورہ مریم آیت چون پچپن میں اللہ حرب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے ان کے اوصاب بیان کی ہیں اللہ کے الفاظیں اللہ فرماتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں جو وعدے کے سچے تھے رسول تھے نبی تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالسَّلَاتِ وَالزَّكَا اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا وَالزَّكَاة اور زکاة کا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَا اللہ حرب العالمین کیا ان کا مقام تھا اللہ حرب العالمین ان سے راضی تھا اللہ حرب العالمین ان سے خوش تھا ان کا اچھا مقام تھا اللہ تعالیٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اوساب بیان کیا ہیں اسماعیل علیہ السلام کے آگے بڑھتے ہیں اب ہم اسماعیل علیہ السلام سے مطلق ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری کی بڑی لمبی حدیث ہے لیکن اس حدیث کے اہم اہم ٹکڑے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث 3364 واقعی یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب اس میں کامیاب ہو گئے زبعے والے آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو پھر ایک اور آزمائش آئی اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بالبچوں کو اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والدہ کے سمیت ایک ایسے میدان میں چھوڑ آئیے جہاں کھانا پانی کچھ نہیں نہ کوئی آبادی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو لے گئے اور وہاں پہ جہاں اس وقت مکہ آباد ہے پہلے ماں کچھ نہیں تھا تو وہاں پہ چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والدوں کو وہاں چھوڑ دیا ایک جھولا رکھ دیا جس میں پانی تھا اور خجور اس کے لئے کچھ نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام پلٹ پڑے واپر جانے کے لئے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے دور پڑی اور کہا آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جہاں نہ کوئی انسان بستا ہے نہ کوئی چیز یہاں پہ موجود ہے یہ بار بار کہہ رہی تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہتے مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہتے فقالت لہو تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سمجھ گئے انہوں نے کہا اللہ لذی امر کبھی ہادا کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے قال نعم ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں قالت اذن لا یوزئینا تمہ رجعت کہا پھر تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا پھر یہ سنی تو وہ لوٹ آئیں اب لوٹ آنے کے بعد اس پورے میدان میں جہاں کوئی نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ صرف دو لوگ وہاں پہ موجود ہیں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور اس پانی سے پیتی تھی حتی اذا نفد ما فی سقا ایتشت و ایتش ابنها جب پانی ختم ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو بھی پیاس لگی اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس لگی فوجدت السفہ اقرب جبلن فی الارض یلیہ تو جو صفہ کا پہاڑ ہے سب سے قریب وہی پائی فقامت اللہ اس پہ چڑ گئی پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں کہ کوئی نظر آتا ہے کوئی نظر نہیں آیا اس کے بعد پہاڑ سے اتر جاتی ہیں پھر مروع ایک پہاڑی ہے وہاں پہ چڑھتی ہیں اس پہ چڑھتی ہیں چڑھ کے دیکھتی ہیں کوئی دکھائی دیتا ہے کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے ففعلت ذالک سبع مرات سات مرتبہ ایسا کرتی ہیں قال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک سعیونا سبین اوما یہ جو سات مرتبہ اسماعیل اسلام کی والدان صفہ اور مروع کا چکر لگایا تھا وہاں گئی تھی تو یہی صحیح ہے جسے آج لوگ کرتے ہیں آگے روایت لمبی ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کی آہت محسوس کرتی ہیں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور پھر کیا ہوتا ہے فَإِذَا هِيَ بِالْمَلِكِ اِنْدَ مَوْزِ زَمْزَمَ فَبَحَتَ بِعَقِبِهِ تو جہاں آج زمزم کا قوان ہے وہاں پہ ایک فرشتہ ہوتا ہے وہاں پہ اپنی ایڈی رگڑتا ہے فرشتہ اپنی ایڈی رگڑتا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ تھے اور اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڈی رگڑ رہتے تو وہاں سے پانی اُبل پڑا تھا جبکہ روایت میں یہ ہے کہ فرشتہ نے اپنا پاؤں وہاں پہ رگڑا تھا اور اس کی رگڑ سے وہاں پہ چشمہ فوڈ پڑا پانی نکلایا فَبَحَتَ بِعَقِبِهِ اَوْ قَالَ بِجَنَائِهِ اور دیکھئے ایک روایت کے الفاظ میں یا جنائی ہی عقب یعنی ایڈی سے یا پر سے فرشتہ نے ایڈی سے یا اپنے پر سے وہاں پہ رگڑا حتی زہر الماء وہاں پہ پانی نکلایا فَجَعَلَتْ تُحَوِزُهُ وَتَقُولِ بِيَدِهَا حَقَدَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنِ الْمَائِ فِي سِقَائِيَ تو اسمائل علیہ السلام کی والدہ پانی کو بٹوڑنے لگی سمیٹنے لگی اور اس کو روکنے لگی اور جو ان کے پاس پانی رکھنے کا سامان تھا اس میں رکھنے لگی قال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَرْحَمُ اللَّهُ امَّ اسمائِل اللہ تعالی اسمائل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَا اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَائِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنَمْ مَعِنَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسمائل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے اگر انہوں نے زمزم کے پانی کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا اس کو بادنے کی سمیٹنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو آج تک وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا قَالَ فَشَرِبَتْ وَعَرْزَتْ وَلَدَهَا اس پانی کو پیا اسمائل علیہ السلام کے والدہ نے اور اپنے بچے کو پلایا فَقَالَ الْمَلَكَ فَرِشْتَنِ ان سے کہا کہ لا تَخَافُ زَيَّا دروں مت تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ ہا ہونا یہاں پہ اللہ کا گھر ہوگا يَبْنِ حَدَ الْغُلَامُ وَعَبُوهُ اور اس گھر کو یہ بچہ اور اس کے والدین اسمائل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ گھر بنائیں گے خانِ کعبہ جو آج بھی وہاں پہ موجود ہے آگے روایت لمبی ہے اور اس میں ذکر ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی والدہ وہی پہ رہنے لگے اور پھر کہیں سے کوئی قافلہ آیا وہ لوگ بھی وہاں پہ بس گئے اسمائل علیہ السلام کی والدہ کی اجازت سے اور اس کے بعد اسمائل علیہ السلام انہی کے ساتھ پر ورش پائےوں اور ان سے عربی زبان سکھی اور جب بڑے ہو گئے تو وہیں ان کی شادی بھی ہو گئی اور پھر کافی عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اسمائل علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں اتفاق سے اسمائل علیہ السلام موجود نہیں ہوتے ہیں تو ان کی بیوی ہوتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا حال چال ہے بہت ساری چیز بات کرتے ہیں تو ان کی بیوی کا جواب کیا ہوتا ہے فقالت نحن بشر ان کی بیوی کہتی اسماعی اسلام کی بیوی کہتی کہ ہمارا بہت برا حال ہے نانو فی زیق و شدت ہم بہت تنگی میں بڑی غربت میں گزارہ کر رہے ہیں فشکت الیہی تو شکوا کیا شکایت کر دیا اور اسماعی اسلام کی بھی پہچان نہیں پہیں یہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام تھے لیکن پہچان نہیں پہیں اور اپنے شوہر کی اور اپنے گھر بار کی شکایت شروع کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں آگے روایت ہے کہ اسماعیل اسلام جب شام کو گھر واپس لوٹے تو ان کی بیوی نے کہا کہ کوئی آیا تھا گھر پہ اور پوچھ رہا تھا میں نے جواب دیا تو لاشت میں اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اس گھر کے چوکھٹ کو بدل دیں تو اسماعیل اسلام سمجھ گئے کہ وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور پتائے کہ وہ تو میرے والد تھے اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تم الحقیب اہلک جاؤ بریاب اس طرح اٹھاؤ جاؤ اپنے گھر پہ کیونکہ میرے اببہ نے تمہیں طلاق دینے کے لئے کہا ہے طلاق دے دیا ان کو گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد آگے ذکر ہے کہ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور دوبارہ پوچھا کہ کیا حال چال ہے تو یہ جو دوسری بیوی تھی انہوں نے تعریف کی بہت اچھا ہے کہ اپنی گھر کی اس چوکھٹ کو باقی رکھیں گے اور جب اسماعیل اسلام شام کو آئے تو یہ سارا معاملہ سنا تو کہا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنی نکاح میں باقی رکھوں اس کے بعد روایت کا آخری حصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پھر کافی عرصے کے بعد آتے ہیں اپنے بیٹے سے ملتے ہیں گلے ملتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا اسماعیل اے اسماعیل ان اللہ امرنی بی امر اللہ نے حکم دیا کہ یہاں پہ میں ایک گھر بناوں وہ اشارہ اور اس کے بعد وہاں پہ اشارہ کیا اور پھر ان دونوں نے اسماعیل اسلام نے خان کعبہ کی بنیاد ڈالی اسماعیل اسلام پتھر ڈھوڑھو کے لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام خان کعبہ کی تابیر کر رہے تھے اور ساتھ میں وہما یقولان یہ دونوں دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف سے قبول فرما تو سننے والا اور جاننے والا ہے اس طرح سے باپ بیٹے دونوں نے مل کے خان کعبہ کی تعمیر کی جو آج بھی موجود ہے تو یہ اسماعیل اسلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق کتاب ہمائیں آمین رب العالمين اللہ تعالیٰ